اور کبھی سوچا ہے کہ یہ اندر سے کیسا ہوگا چلیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں اندر سے کیسا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید ایک شاپ سے لیں گے ہماری کوفی السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک بہترین ویڈیو بائی عبد المالک فرید صاحب آپ سب کتنی زیادہ ریکویسٹیں آ رہی تھی کہ ان کی اور ویڈیو پہ ریاکشن دیجئے تو لیجئے آپ کے لئے ایک اور ویڈیو پیش کرتے ہیں مکہ ٹاور کلوک ٹاور جو مکہ میں ایک بہترین بیلڈنگ ہے بہترین عمارت ہے ایک دم آلی شان عمارت ہے جہاں پہ کلوک بنا ہوئے جو دور سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور بہت ہی پیاری عمارت ہے وہ اور کلوک ٹاور بولتے ہو اس کو زمزم ٹاور بھی بولتے ہیں اور تو بہت ہی آسم ہے اور اس کے اندر کیا ہے کیا چیزیں ہیں ریسٹرنٹس ہیں کھانے کی چیزیں ہیں یا پھر کیا ہے شاپنگ مال ہے کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہر ایک چیز عبدالملک فرید صاحب کی وجہ سے ہمیں پتا چلیں گی وہ ہمیں پورا گھومائیں گے دکھائیں گے آپ بھی دیکھئے ہم بھی دیکھتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ آئس کریم آلی شان جوز ہم لوگ ہر روز اس ٹاور کی تصویر دیکھتے ہیں مطلب کلوک ٹاور کی اور کبھی سوچا ہے کہ یہ اندر سے کیسا ہوگا چلیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں اندر سے کیسا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالملک فرید یہ ہم لوگ مسجد الحرام سے نکل کے جا رہے ہیں سیدھا زمزم ٹاور میں ابھی مغرب کے بعد کا ٹائم ہے ماشاءاللہ سفائی ہو رہی ہے یہ والی مہین ہے اندر سے زمزم ٹاور کی یہاں پر ٹوٹل سات ٹاورز ہیں ایک کلوک ٹاور جو بیچ والا ہے اور تین تین دائیں اور بائیں ٹاورز ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو گیارمی منزل پر جانا پڑتا ہے اس طرف سے ہو کے اگر آپ نے جانا ہو کسی بھی ہوتل میں ان سات ہوتلز میں سے یہ سب یہاں پر الیویٹرز بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے یہاں پر اگر آپ زمزم ٹاور میں رہتے ہیں تو ان کے ذریعے اپنے ہوتل تک جا سکتے ہیں یہاں پر ہوتلز کے علاوہ ایسے ہی سمجھیں کہ یہ مال ہے پورا یہاں پر سب ہدایہ کی دکانیں یہ دیکھیں ہدایہ کی دکان پرفیومز کی دکانیں ہر چیز سپر مارکٹ ہے یہاں پر بہت کچھ ہے جو مرضی آپ لینا چاہیں یہاں پر جیسے یہ ایک ایسے ہی بنا ہوئے پرفیوم شاپ ہے دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑے دبردست بنا ہوئے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے بنا ہوئے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یہاں پہلے ہیں سیونٹ ایرہ سیونٹ ایرہ سیونٹ ایرہ اور یہاں سیونٹ ایرہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے صرف گھڑی ہے اس طرح کے کچھ گفٹس وغیرہ زیادہ تر یہاں پر گفٹس وغیرہ ہی ہیں اب چلتے ہیں اوپر اوپر جا کے دیکھیں اوپر کیا ملتا ہے پرفیوم شاپ ہیں یہاں پر گفٹ شاپ ہیں جیورڈانو کپڑوں کی دکان یہاں پر گفٹ شاپس وغیرہ ہیں گرانڈ فلور فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور اس کے بعد پھر اوپر ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں تو میں اب جاتا ہوں تھرڈ اور پورت فلور پر ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں وہاں پر میں جاتا ہوں جا کے کچھ کافی پیتا ہوں کیونکہ ابھی افتار گر کے حرم سے نکلاؤں تو وہاں پر جا کے کافی بھی پیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ کس طرح کے ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں فلال میں لفٹ کا انتظار کر رہا ہوں ماشاءاللہ دیکھا وہ چھت پوری لائٹنگ ہے پوری کافی شاپ پتہ نہیں اس فلور پہ ملے گی یا نہیں میں ابھی تھرڈ فلور پہ ہوں اور یہ دیکھ لیں آپ یہاں پر بھی ہیں دوسری شاپس بھی ہیں ریسٹورنٹس بھی ہیں اور یہ اوپر سے نیچے کے مناظر یہ لفٹ جا رہی ہے اب راج ایوینو اب اس کے اندر جاتے ہیں کافی کچھ دور سے اٹریکٹیو نظر آ رہے ہیں مجھے ای لاب مکہ خوبصورت لکھا ہے ماشاءاللہ یہ ایک شاپ تھی یہاں پر اس کے اندر جس کے اندر یہ سب ہر چیز ملتی ہے ایک ہی جگہ پر اس کے علاوہ یہاں پر ٹیبلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں آپ جیسے کی دیکھ رہے ہیں ان ٹیبلز کے اوپر تھرڈ اور فورٹ فلور کے اوپر یہاں پر سب ٹیبلز بنائے گئے ہیں یہاں پر فیملیز اور کوئی بھی آکے ان ریسٹورنٹ سے جو بھی کھانا لے گا ان ٹیبلز کے اوپر بیٹھ کے آرام سے وہ کھا سکتے ہیں تھرڈ اور فورٹ فلور پہ ابھی میں فورٹ فلور پہ ہوں اور آگے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں اگر کوئی مزے کی چیزیں نظر آتی ہیں اس کے علاوہ کافی لے کے پیئیں گے انشاءاللہ آگے جا کے یہ فورٹ فلور سے کھڑے ہوئے اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو یہ کچھ مناظر ہیں یہ جو نیچے ٹیبلز پہ بیٹھے ہیں یہ تھرڈ فلور ہے اور آپ کو دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ہائپر مارکٹ ہے یہاں پر ہر چیز آپ کو مل جائے گی اسی ایک ہی مارکٹ سے یہاں پر چلو نا کی شاپ اور یہ ایک ہائپر مارکٹ اور یہ تھوڑی دیر پہلے جہاں پر گئے تھے یہاں پر ہوتا ہے یہاں ہوں کھٹوا ہو پہتا ہے اور پہلے میں پہنے کے پہنے دوپیوں سے کتے ہیں آگر کے ہون نے تصویر پہتا ہے اب یہ وہ کافرہ کن سوڑی کیونکہ شروع ہوں زیادہ وزیٹرز نہیں ہیں دوسری سات ریال چودہ پیسے صحیح ہے ریٹین تر جتنا بھی مہنگا نہیں ہے جتنا میں نے ایکسپیکٹ کیا لیکن یہاں پر آکے بینگن کون پکائے گا اگر آپ کو جانی ماز چاہیے ہو وہ بھی یہاں پر آکے لے سکتے ہیں یہاں پر آکے لے سکتے ہیں یہاں نارمل قوالیٹی اگر آپ رمضان میں آتے ہیں اگر آپ رمضان میں آتے ہیں اگر آپ رمضان میں آتے ہیں مکہ میں گزارتے ہیں رمضان المبارک تو یہ صحیح رہے گی آپ کے لئے نارمل قوالیٹی ترابی پڑھنی ہوتی ہے اور رات کو صلات التحجد تو یہ نارم صحیح رہتی ہے اب یہ ہم لوگ ہائپر مارکٹ سے باہر نکر رہے ہیں اور یہاں سے نیچے جانے کا راستہ ہے آئیٹین اس کے اوپر جیسے ہی آئے ہیں ہم لوگ چل پڑا سچار اوڈین اور یہ آپ کا بھائی یہاں پر ریسٹورنٹس ہیں فاسٹ پوڈ اور ڈونٹس اور ساتھ ساتھ کافی شاپس بہت زیاد ہیں اور ایک ریسٹورنٹ مجھے ملا تھا وہاں پاکستانی ریسٹورنٹ وہ بھی تھا وہاں پر اوپر ایک فیصل آباد پورٹل لکھا ہوا تھا اس کے اوپر یہ اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے مال نیچے کے مناظر اور یہاں پر ہم اس کشتی والی ایک شاپ سے لیں گے ہماری کافی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈونٹس ہیں ڈونٹس ہیں یہاں پر سعودی عرب میں اس طرح کی مشین جگہ جگہ پہ ہوتی ہے جوس یہ بیٹھوٹ کا جوس ہے یہ پورا برف ہولا جوس ہوتا ہے یہ کشتی پہ اگر آپ نے ساتھ کرنا ہو یہ بیٹھوٹ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ سوچ رہے ہیں کہ زمزم ٹاور کے اوپر کلاک تک کیوں نہیں گیا کلاک پہ ایک میوزیم ہے اور وہ والا میوزیم آج کل بند ہے جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے تب سے وہ میوزیم بند ہے ابھی رکھ نہیں کھلا جب کھلے گا تب جائیں گے یہاں سے آپ آرام سے نیچے دیکھ سکتے ہیں بیٹھ کے اور کافی پی سکتے ہیں جیسے کہ میں یہ کافی لے کے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بوٹل میں نے کیمرے کے نیچے رکھی ہوئی ہے وہ بوٹل اٹھا کے اس سے فانی پیوں گا پھر کافی پیوں گا کافی والے کا کپ بلگل بکواس تھا یہ ڈھکن یہ ڈھکن اتنا لوز تھا کہ یہ دیکھیں جب میں پینے لگوں پہلا سپی پی یہ حالت ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور آج کا ہمارا بلگ یہ ہی پر ہی انشاءاللہ کیونکہ آپ سکون سے بیٹھ کے میں نے کافی پینی ہے اور اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا جاؤں گا مسلم الحرام تراوی کے لئے آپ لوگ اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں کونسی جگہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور مزید اگر آپ مکہ کی ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر دیں اور آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سو گائز یہ تھا ہمارا ویڈیو آن عبدالملک فرید صاحب کی ایک اور بہترین ویڈیو تھی یہ ہے انہوں نے پورا کلک ٹاور زمزم ٹاور کا اندر سے پورا دکھایا اندر جا کے پورا باہر سے تو ماشاءاللہ بہت ہی مطلب علی شان لگتا ہے نا بہت ہی اچھے سے بتایا انہوں نے ساری چیزیں دکھائیں مطلب جب ایک بار سیچویشن ساری صحیح ہو جائے گی جب اوپر جائیں گے کلوک کے مطلب جو آخری منزل توپ کی منزل ہے وہاں پہ جاگے میوزی میں وہ بھی دکھائیں گے ساری دکانے بھی کھولی نہیں تھی جب ساری دکانے بھی کھولی ہوں گی تو کتنا سہی لگے گا نا آسم لگے گا سو گائز ہمارا ویڈیو یہیں انڈ ہوتا ہے کل ہم ایک اور بہترین ویڈیو لے کے آئیں گے کوئی اچھی سی سو گائز تینکیو سو مچ و واشنگ دس ویڈیو تو ملتے ہاں گھرے ویڈیو میں شباہ خیل بہ 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 ٹکرہ سی یو